بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو اس سے پہلے کہ ہم مولانا فضل الحاج فضل الرحمن ڈیزلوی روانڈوی صاحب کی چھترول کریں اس سے پہلے مجھے دو تین بیانات کے پر بات کرنی ہے جن بیانات کو سن کر میرے کہہ کے چھوڑ رہے ہیں تو جو کہ آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے وزیر خارجہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ملکی تحریک کے سب سے بڑے چھوڑ صاحبے تمہیں لی جنابے بلا یہ سننے کے بعد آپ کو جتنا زور سے ہسنا ہے کہکہ لگانا پہلے وہ لگا لیجئے تو دیکھیں یہ تو وہی والی بات ہوئی جیسے کہ آپ کسی چھوڑ کو چھوڑ کہیں تو وہ تو نہیں چھوڑی بھی مانے گا وہ الٹا سامنے والے شریف بندے کو بھی چھوڑ کہنے لگ جائے گا تو یہ وہی بات ہوئی یہ اب یہ چھوڑ کی اس طرح دیکھئے آسف زرداری صاحب کو دیکھ لی ہے جو کہ بیل کے اوپر ہیں ملک کے اندر سے بھاگا ہوا ہے سب سے بڑا چھوڑ ہے دوسرا آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے وہ بھی ان کے اوپر بھی بہت زیادہ کیسز ہیں کرپشن کے اور وہ بھی ملک کے اندر سے بھاگا ہوا ہے اسحاگڈار صاحب کو آپ دیکھ لیجئے وہ بھی بھاگا ہوا ہے اب آپ مریم نواز صاحب کو دیکھ لیجئے وہ بھی بیل کے اوپر ہیں حمدہ شیبان یہاں تک کہ شیبان شریف مجودہ دور حکومت کے وزیر آلہ وزیر آلہ نہیں بلکہ وزیر آزم صاحب وہ بھی بیل کے اوپر ہیں اور یہ خود کیا کہہ رہے ہیں ملکی طریق کے سب سے بڑے چوڑ صاحب اتھو ہے کس کو کہہ رہے ہیں جناب والا یہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں یہ بات جناب والا کہہ کون رہا ہے بلاول بھٹو صاحب ہمیں پتہ ہے تیرا سارا خاندان کیا کرتا رہے کون دس پرسن سے نوے پرسنٹ ہوئے تو آپ بات کرتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان یہ کون ہے جی مولانا پاکستان نہیں بلکل بھی نہیں الہاج مولانا فضل الرحمان ڈیزل بھی روانڈ بھی جن کو کہ غصہ چڑھا ہوا ہے کہ پٹرول زستہ ہوتا جا رہے ہیں اور ان کو مہنگا کیا جا رہے ہیں ان کو اس بات کے اوپر غصہ چڑھا ہوا ہے اب جناب والا جی فضل الرحمان صاحب نے وہ بات کی ہے جی جی جیسا کہ کلاسروم کے اندر تمام بچے بیٹھے ہیں پنکھے باندھوں اے سی باندھوں کولہ باندھوں ہواہ نہ چڑھ رہی ہو اور وہ لاسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ جو کہ وہاں پر بلاسٹ مار دے اور پوری کلاس کے اندر حلال مجھ جائے اور جب صاحب مطلب ہے کہ گھبراد ہیں تو ٹیچر پوچھتے کہ کام کس نے کیا ہے تو یہ جی جنابالا جاہ اس اینڈ پر بیٹھا ہوا مولانا فضل الرحمان وہیں سے حوال مارے گے جی جناب والا یہ کس نے کیا ہے یا سامنے جو تھا منیٹر بیٹھا ہوا جی جناب والا یہ اس نے کیا ہے تو حلالہ نہا کہ منیٹر کو پتا ہوتا ہے یہ کس کی ہر rangہ یہ تو یہ وہی بات اب بالکل فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے تو یہ جی جناب والا ساری گیم کے اندر بلکل جتنا ان کا زور ہے سارا انہوں نے زور لگایا وہ اس بات کے اوپر کہ کسی بھی طرح عمران خان صاحب کو نہ اہل کرو چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کو نہ اہل کروانا ہے اور یہ اس بات میں بلکل بھی کامیاب نہیں ہوگا اچھا جی روانوہ کے اندر ایسے بھی مولانا صاحب ہوتے ہیں جی جیسے کہیں پہ قرآن خانی کل خانی وغیرہ ہو رہی ہوتے ہیں یہ ایسے مول بھی ہوتے ہیں جو کہ سپارا پڑے ہوتے ہیں مطلب تلاوت کر رہے ہیں اندر سے ہاتھ سپارا چھوڑ کے جلدی سے ٹپا مار کے آگے پہنچنے کی کوشی کرتے ہیں یعنی کہ ان کو جلدہ جلد بریانی یعنی کہ ہلوہ وغیرہ سب کچھ مل جائے تو یہ یہ مولانا صاحب ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا فل زور لگایا وہ صرف اسی بات کے اوپر کسی بھی طرح خان صاحب کو نہ اہل کرار دلوانا ہے اور ان کو پاکستان کے اندر بین کرنا ہے جو کہ بلکل ناممکن نظر آ رہا ہے تو یہ وہ والے مولانا صاحب ثابت ہو رہے ہیں جو کہ چاہتے ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے ہمارے موں کے اندر ہلوہ آتا رہے جو بھی وہ بغیر کسی محنت کے ہمارے موں کے اندر بس آتا رہے تو آپ نے وہ مووی دیکھیا ہوئی بہت بلی جو کہ انڈین مووی ہے تو بلکل یہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ اسی کا گھڑپا ثابت ہو رہے ہیں پاکستانی بہو بلی ہے جو انہوں نے فل زور لگایا کہ عمران خان صاحب کو نہ اہل کروانا ہے وہ واقعی صاحب بھی ملے ہوئے ہیں کہ ان کو چور ثابت کرنا ہے چور ثابت کرنے میں کون لگے ہیں جنابے والے یہ خود صاحب جو کہ جن کا پورا خاندان چور ہے تاریخی چور ہے چالیس سال سے اس ملک کے لوٹ رہے ہیں پوری اپنی جائدہ دیں انہوں نے باہر بنا لیا ہے جی جنابے والا خود صاحب سے بڑے چور کسی شریف آدمی کو جنابے والا چور ثابت کرنے کے پر فل دھلے ہوئے ہیں اور بس انہوں نے کس کس چیز حضور لگایا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پاکستانی بہو بلی گنڈوپا صاحب ثابت ہو اب تو پاکستانی بہو بلی کے کٹپے نے بھی یہ ان کو مشورہ دے دیا کہ کس طرح ان کو بین کیا جا سکتا ہے کس طرح ان کو نہ اہل قرار دیا جا سکتا ہے یہ کون ہے نہیں بہو بلی کا کٹپا جنہوں نے کہ آج تک ملک کو چالیس سال کے اندر لوٹا کوئی ایٹ چیز نہیں دی خان صاحب نے دیکھے شوکت خانہ میں ان کو دیا انہوں نے کیا کیا جی کتنی دور حکومت زیادہ پیسہ لوٹا کچھ بھی اپنی چینٹی میں سے کچھ بھی نہیں اس ملک کو دیا سوائی لوٹنے کے علاوہ تو اب جنابے والا فضل اور رحمان صاحب چاہتے ہیں کہ ان سے میرے خیالتے ہیں ان کو غصہ چڑھا ہوئے جو کہ خان صاحب ہر جلسے کے اندر اس کو ڈیزل کہتے تھے فضلو ڈیزل کہتے تھے تو اس کو اس بات کا غصہ چڑھا ہوئے کہ یہ اس کی پبلی کے اندر کوئی عزت نہیں رہی یہ اس بات کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور خان صاحب کو نہ اہل کروانا چاہتا ہے کہ ایک طرح سے پٹرول سستہ ہو رہا ہے اور ڈیزل مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور اس وجہ سے بھی ان کو کچھ غصہ چڑھا ہوئے روانوہ میں تو ڈیزل بلکل فری ہے لیکن یہاں پر پاکستان میں مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا یہ خان صاحب سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہیں